ساتھے ایک اور بھی مہتبہ کی بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے سے اوپر جو لوگ ہیں وہ اور ہم جن سے کام لیتے ہیں وہ ان سے حرار کی اور پروٹوکل کی دنیا سے کبھی باہر نکل کر کے دیکھنا چاہیے ہمیں کلپنا تک نہیں ہوتی ہے کہ ان لوگوں میں ایسا کیسا سامرتھ ہوتا ہے اور جب آپ اپنے ساتھیوں کی شکتی کو پہچانتے ہیں تو آپ کو ایک ادھوٹ پڑھنا ملتا ہے کبھی آپ اپنے دفتر میں ایک بار ایک کام کیجئے چھوٹا سامنے آپ کو ایک گیم بتاتا ہوں وہ کریے مالی جی آپ کے ہاں بیبھاگ میں بیس ساتھیوں کے ساتھ آم کاب کر رہے ہیں تو اس میں ایک ڈائری رکھیے ایک دن اور بیسوں کو باری باری سے کہیے یا تو ایک بیلٹ باکس جیسا رکھیے کہ وہ ان بیس لوگوں کا پورا نام وہ ملک کہاں کے رہنے والے ہیں یہاں کیا کام دیکھتے ہیں اور ان کے اندر وہ ایک extraordinary quality کیا ہے گون کیا ہے پوچھنا نہیں ہے اس کو آپ نے جو observe کیا ہے اور وہ لکھ کر کے اس بخشے میں ڈالیے اور کبھی آپ بیسوں لوگوں کے وہ کاغش بات میں پڑھئے آپ کو حیرانی ہو جائے گی کہ یہاں تو آپ کو اس کے گونوں کا پتہ ہی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے اس کے handwriting اچھے ہیں زیادہ سے زیادہ کہیں گے وہ سمائے پہ آتا ہے زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں وہ polite ہے لیکن اس کے بھیتر وہ کون سے گون ہے اس کی طرح آپ کے نجری نہیں گئے ہوگی ایک بار try کیجئے کہ سچ مجھ میں آپ کے اگل وگل میں جو لوگ ہیں ان کے اندر extraordinary گون کیا ہے جب آپ دیکھے تو سہی ہے آپ کو ایک اکل پہ انبھو ہوگا کلپنا بھار کا انبھو ہوگا اور میں ساتھیوں سالوں سے میرا human resource کے ہی کام کرنے کا اندرہ نوبت آئی ہے مجھے کبھی machine سے کام کرنے کا نوبت نہیں آئی ہے مانوں سے آئی ہے تو میں بھلی بھات ان باتوں کو سمجھ سکتا ہوں لیکن یہ افسر capacity building کی درشتی سے اپتنت مہتو پڑا افسر ہے کوئی یہ گھٹنا اگر صحیح ڈنگ سے ہو تو کیسا پرنام ملتا ہے اور ہونے کو ہو چلی ایسا ہوتا رہتا ہے یہ بھی ہو جائے گا تو کیا حال ہوتا ہے ہمارے دیش کے سامنے دو انوباؤ ہے موسیقی